چپٹر 11 درخواست اور وعدہ دکٹر مانے اور اسی کی بیٹی لوسی کا گھر چھوٹا مگر بہت امدہ تھا وہ قدمے کے بعد ڈاننے کو لوسی سے محبت ہو گئی تھی لوسی کی آواز اس کے لئے دنیا کی سب سے شیری آواز بن گئی اس نے ایسا مہربان اور خوبصورت چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جیسا کہ لوسی مانے کا تھا اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کے بارے میں ڈاکٹر مانے سے گفتگو کرے گا وہ موسم گرمہ کی ایک شام ایسے وقت ڈاکٹر مانے سے ملاقات کے لئے گیا جب اس کا خیال تھا کہ لوسی گھر پر نہیں ہوگی ڈاکٹر کھرکی کے قریب کرسی پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا وہ بل آخر اپنی طاقت بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب وہ اپنے فیصلے خود کرتا اور اس پر عمل بھی کرنے لگا تاہم کبھی کبھار وہ بہت مسترب اور بد مزاج ہو جاتا لیکن وقت کے ساتھ ایسے واقعات کم ہوتے جا رہے تھے ڈاڑنے کو علم نہیں تھا کہ ڈاکٹر مانے کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اس کی بیٹی پر بہت توجہ دیتا ہے بہرحال کچھ دیر کے بعد ڈاڑنے نے ڈاکٹر مانے کو بتایا کہ وہ اس کی بیٹی لوسی کو بہت چاہتا ہے اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اسے یہ بخوبی علم ہے کہ وہ اور لوسی ایک دوسرے سے کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں اسی لیے اس نے ابھی تک لوسی سے اظہار محبت نہیں کیا ڈاڑنے کہنے لگا میرے محترم ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ اور لوسی ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں میں نے اپنی محبت کے اظہار میں جتنا انتظار کیا ہے شاید ہی کوئی اتنا انتظار کر سکتا ہوں لیکن میری بے پناہ محبت نے مجھے زبان بخش دی ہے سب ہاری بات پر یقین ہے ڈاکٹر مانے نے اداس لہجے میں کہا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو ڈاڑنے اور ڈاکٹر مانے کے اداس ڈاڑنے ڈاکٹر مانے کے اداس لہجے سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا میں لوسی کو آپ سے کبھی دور نہ کروں گا اگر میری زندگی کے سب سے مسرور دن لوسی سے میری شادی ہوگی اور وہ میری بیوی بن گئی تو بھی میں آپ کو اس سے دور نہیں رکھوں گا نیا تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی آپ سے دور ہو ہم سب اکٹھے رہیں گے چند لمحوں کے توقف کے بعد ڈاڑنے نے اپنی بات جاری رکھی نیا نے فرانس کو ہی آپ کی طرح چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب وہ ایک سوگوار ملک ہے اور لوگوں کے دنوں میں کوئی امیر باقی نہیں رہی نیا یہاں محنت کرنے اور تابناک مستقبل کے لیے جدو جہد کرنے آیا ہوں میں آپ کی خواہشوں میں شریک ہونا چاہتا ہوں میں آپ کی زندگی اور گھر میں حصے دار بننا چاہتا ہوں نہ ساری عمر آپ کا وفادار رہوں گا نہ آپ اور لوسی ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جائیں گے ڈاکٹر ماں نے اپنی کرسی کے بازوں پر اپنے ہاتھ رکھے خاموشی سے سنتا رہا وہ بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ کسی دہت ہی خوف زدہ کر دینے والی چیز کے بارے میں سوچا ہوں پھر اس نے کہا تم نے ایک آدمی کی طرح بات کی دارنے میں تمہارے جذبات کو محسوس کرتا ہوں اور ان کے لئے شکر گزار ہوں اب میں تمہیں اپنے جذبات سے آگاہ کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو میں پھر بھی یقین کرتا ہوں تم سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہو اگر میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے تو میں اس کی شادی تم سے کر دوں گا میں وہ تمام اسباب اور خوف بھلا دوں گا جو اس آدمی کے خلاف ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ میری لئے سب کچھ ہے جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے نظریک ان ساری تکلیفوں سے بھی زیادہ اہم ہے وہ اچانک خاموش ہو گیا اس کے چہرے کا تاثر بہت انوکھا تھا چند نمہوں کے بعد ڈارنے نے کہا آپ نے مجھے دل کی بات بتا دی میں بھی آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں اپنا اصلی نام استعمال نہیں کرتا میں نے اپنا نام تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ بدل دیا ہے میں آپ کو اصلی نام بتانا خاموش ہو بڑھے ڈاکٹر نے اسے سختی سے روک دیا ڈارنے نے کہا میں آپ کو اپنا نام بتانا چاہتا ہوں اپنا حقیقی نام میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا چھپ رہو بڑھے ڈاکٹر مانے نے اسے پھر ٹوکا اور اپنے کانوں پر یوں ہاتھ رکھ لیے جیسے وہ یہ نام سننا ہی نہ چاہتا ہوں پھر آہستہ سے کہا جب وقت آئے گا میں تم سے پوچھ لوں گا ہاں اگر لوسی تم سے محبت کرتی ہے تو جس دن تمہاری شادید سے ہو رہی ہو اس کی صبح مجھے اپنا اصلی نام بتا دینا کیا تم وعدہ کرتے ہو یقینا جناب نوالا کرتا ہوں اچھا تو او اب ہاتھ ملاو ڈاکٹر مانے نے کہا لوسی جلد ہی گھر آنے والی ہے یہ اچھا ہوا کہ اس نے ہم دونوں کو آج اکٹھے نہیں دیکھا اب تم جاؤ خدا تمہیں خوش رکھے چپٹ ٹویو دردے دل ڈاکٹر مانے کے گھر میں آنے والے مہمانوں میں سڈنی کاٹنے ایک ایسا مہمان تھا جو دلچسپ اور ہنول نہیں تھا جب وہ بولتا تو اچھی گفتگو کرتا لیکن وہ عمومن اداس رہتا اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تاہم وہ محتاط رہتا تھا اس علاقے میں جہاں ڈاکٹر مانے کا گھر تھا وہ شراب پی کر بھی محتاط رہتا یہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی اس علاقے میں خوشی محسوس نہ کر سکا ایک دن وہ ایک ارادہ کر کے ڈاکٹر مانے کے گھر گیا گھر کا ملازم اسے اوپر لوسی کے کمرے میں لے گیا جہاں وہ اکیلی کوئی کام کر رہی تھی وہ سڈنی کارٹن کو کبھی نہ سمجھ سکی جب وہ وہاں آتا تو وہ کچھ عجیب سی بیچینی محسوس کرتی لیکن اس نے جب نظریں اٹھا کر سڈنی کارٹن کی طرف دیکھا تو آپ جو مختلف دکھائی دیا میسٹر کارٹن کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے لوسی مانے نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا آپ جانتی ہیں میں کیسے زندگی بسر کرتا ہوں اس لیے کس طرح ٹھیک رہ سکتا ہوں کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ آپ پہتر زندگی نہیں گزار رہے لوسی مانے نے پوچھا ہاں یہ افسوس ناک ہے اس نے جواب دیا تو پھر آپ بدل کیوں نہیں جاتے لوسی نے پوچھا لوسی بڑی نرمی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سڈنی کارٹن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جب اس نے جواب دیا تو اس کی آواز آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی اب وہ ہر دیج ہو چکی ہے کہ میں تبدیل ہو سکوں جیسی زندگی میں بسر کر رہا ہوں اس سے بہتر زندگی میں بسر نہیں کر سکتا بلکہ بتر ہو جائے گی یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوسی سے اس طرح روتا دیکھے لوسی بھی جب سے اسے جانتی تھی اس نے اسے کبھی اتنا گمگین نہیں دیکھا تھا اسے اس پر بہت رحم آنے لگا اور اس جذبے کو سڈنی کارٹن نے بھی محسوس کر لیا اور لوسی کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا مجھے معاف کر دیں جائے مسمانے میں اس لئے اداس ہوں کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا آپ میری بات سنیں گی میں آپ کی بات ضرور سنوں گی لوسی نے جواب دیا اگر میں آپ کا غم دور کر سکوں تو مجھے بے ہتھ خوشی ہوگی شکریہ آپ بہت مہروان ہیں سڈنی کارٹن نے جواب دیا اور پھر لوسی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا جو کچھ میں آپ سے کہوں اس پر آپ بلکل پریشان نہ ہوں میں جانتا ہوں میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے میں کسی چیز کا اہل نہیں ہوں ایسے نہ کہیے لوسی نے کہا آپ بہت اہمیت رکھتے ہیں سڈنی کارٹن نے کہا کاش ایسا ہوتا کہ میں آپ کے لئے زیادہ اہمیت رکھتا لیکن مسمانے میں جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتی ہیں میں ایک بیمان غریب اور اختر شراب پینے والا شخص ہوں اور اگر آپ مجھ سے محبت بھی کریں تو میں آپ کو بے حد دکھی کر دوں گا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے محبت کریں بلکہ میں تو آپ کا بے حد چکر گزار ہوں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہیں لوسی مانے نے سچے اخلاق سے پوچھا میسٹر کارٹن کیا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی کیا آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے آپ کی مدد نہیں کر سکتی میں جانتی ہوں آپ اچھے اور عمدہ جذبات کے مالک ہیں اور انہیں چھپائے رکھتے ہیں مجھے یقین ہے آپ ایک بہت اچھے آدمی بن سکتے ہیں سڈنی کارٹن نے انکار میں سر ہلا دیا نہیں مسمانے آپ میرے لئے سب سے زیادہ جو کچھ کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے آپ غور اور توجہ سے سنیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے علم میں آئے کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرے دل میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی آردو پیدا ہوئی آپ اور آپ کے والد کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اپنی زندگی کا نئے سیرے سے آغاز کروں میں سوچ نہیں لگا کہ میں اپنی ذاتی خامیوں اور اپنی برائیوں سے کس طرح لڑ سکتا ہوں لیکن یہ خواب تھا جو ختم ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہیں جو میرے اس خواب کا سبب بنی فلوسی نے درد بھرے لہجے میں کہا مستر خاتن خواب کو حقیقت بنا دیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں ہمت نہ ہاریں نہیں سیڈنی کاٹن نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے میں بہت کمزور آدمی ہوں میں تو اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ ہیں جنہوں نے میرے اندر تبدیلی کی خواہش پیدا کی آپ نے میرے اندر آگ لگا دے مگر اس آگ نے اچھا نہیں کیا نسلوسی نے نازوک حقیقت کی تحق کو نسلوسی ماں نے نازوک حقیقت کی تحق کو پہنچ گئی مجھے احساس ہے کہ آپ کی زندگی مجھ سے ملنے کے بعد پہلے سے زیادہ دکھی ہوگی سیڈنی کاٹر نے جواب دیا مسمانے ایسا نہ کہیے اگر دنیا میں کوئی میری مدد کر سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں آپ میری بدترین حالت کی ذمہ دال نہیں ہیں لوسی ماں نے کہا آپ نے اپنے خیالات کا اظہار میرے ساتھ کیا اور مجھے بتایا کہ میں کس حد تک آپ پر اصل انداز ہوئی ہوں کیا میں اپنا ہی اثر یہ قوت آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لئے استعمال نہیں کر سکتی سیڈنی کاٹر نے بڑے دردمن لہجے میں کہا میں جانتا ہوں کہ اس وقت میرے لئے بہترین چیز کیا ہے میں آپ کے ساتھ اس گفتگو کو ہمیشہ یاد رکھوں گا میں یاد رکھوں گا کہ آپ آخری شخص ہی جس سے میں نے جذبات کا اظہار کیا میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ آپ میرے لئے دکھی ہوئیں اور آپ نے چاہا کہ میں اپنے طور طریقے بدل دوں لوسی مانے نے کہا نسٹر کارٹن میں نے آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بہتر انسان بن سکتے ہیں سیڈنی کارٹن نے تیزی سے جواب دیا آپ اس بات کو نہ دہرائیں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اور بہتر جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آج کی اس گفتگو کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں گی ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی کسی سے ذکر نہیں کروں گی میں اس کی حفاظت راز کی طرح کروں گی نوادہ کرتی ہوں شکریہ اس نے کہا بڑی عقیرت اور نرمی سے لوسی کا ہاتھ چھوما اور دروازے کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میں اس بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک میں ان یادگار لمحوں کو یاد رکھوں گا آپ نے میرے جذبات کے اظہار کو توجہ سے سنا میں سمجھتا ہوں کہ میرا نام میری ساری اداسی اور میری ساری کتاہیاں آپ کے دل میں محفوظ رہیں گی سیڈنی کارٹن کی باتوں میں ایسی محبت ایسی مایوسی ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ دروازے کے پاس کھڑا یا سب کچھ کہہ رہا تھا تو علوسی معنی پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار رونے لگی اس نے دل سے محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص کے بارے میں لوگ جو کچھ کہتے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف ہے آہ اس شخص نے کس طرح اپنے آپ کو اور اپنے دنگی کو ضائع کر دیا سیڈنی کارٹن نے کہا آپ اداس نہ ہوں آنسو نہ بہائیں میں اس قابل نہیں کہ آپ میرے لئے اداس ہوں میں تو ایک دو گھنڈوں کے بعد پھر سے ویسا ہی ہو جاؤں گا وہی بری عالتیں اور وہی برے ساتھیں اس دنیا میں جو حقیر ترین آدمی ہے میں اس سے بھی کم تر ہوں لیکن میں جیسا بھی ہوں اپنے دل کی گہ رہیوں سے ہمیشہ آپ سے محبت کرتا رہوں گا آپ اس پر یقین کرنے ہاں مجھے یقین ہے لوسی نے جواب دیا سیڈنی کارٹن کہنے لگا یہ کہنا بے مانے اور بیکار ہے لیکن میری آخری عرضو یہ ہے اور یہی سچی عرضو ہے کہ میں آپ کے لئے اور اس کے لئے آپ جس سے محبت کرتی ہوں سب کچھ کر سکوں ہاں میں اس کا وعلہ کرتا ہوں آپ کی زندگی تبدیل ہوگی آپ کا ایک محبت کرنے والا خامن اور پیارے پیارے بچے ہوں گے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کے لئے آپ کے پیاروں کے لئے اپنی جان دے سکتا ہے اس نے خدا حافظ کہا اور چلا گیا چپرہ تھرٹین بھانسی تو آدمی شراب کی دکان میں داخل ہوئے وہ مٹی اور خاک سے اٹے ہوئے تھے ان میں ایک ڈی فوق تھا دکان کا مالک اور دوسرا آدمی وہی سڑک مرمت کرنے والا مزدور تھا جس نے لمبے کٹ کے آدمی کو نواب کی بگی کے نیچے لٹکا ہوا دیکھا تھا جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک آدمی جو شراب پی رہا تھا اٹھا اور دکان سے باہر چلا گیا اس کے بعد ایک اور آدمی اٹھا اور پھر ایک اور وہ تینوں باری باری شراب کی دکان سے باہر چلے گئے مزدور وہ شراب پینے لگا جو مادام ڈی فوق نے اس کے سامنے رکھی تھی پھر وہ اپنے ساتھ لائی جانے والی روٹی نکال کر کھانے لگا جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو ڈی فوق نے کہا میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں وہ اسے لے کر گلی میں آ گیا پھر ایک بڑے ہاتھیں میں پہنچے سیڑھیاں چل کر اوپر کے کمرے میں گئے یہ وہی کمرہ تھا جہاں ڈاکٹر مانے رہتا تھا جب وہ وہاں جوتے بنایا کرتا تھا وہ تینوں جو باری باری شراب کی دکان سے اٹھے تھے اس کمرے میں ان کا انتظار کر رہے تھے ڈی فوق نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہنے لگا نمبر ایک نمبر دو نمبر تین سنو میں تمہاری لئے یہ گواہ لے کر آیا ہوں ثر اس نے مزدور سے کہا نمبر پانچ بات کرو سرکوں کی مرمت کرنے والے مزدور نے بتایا کہ اس نے گیس پرڈ لمبے آدمی کو نواب کی بگی کے نیچے لٹکا دیکھا تھا نواب کو قتل کر دیا گیا اور وہ لمبے آدمی سال بھر کہیں چھپا رہا لیکن ایک دن جب وہ اپنا کام ختم کر کے جانے والا تھا تو اس نے سات آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا ان میں چھے سپاہی تھے اور ان کے درمیان وہی لمبے آدمی تھا اس کے ہاتھ بندے ہوئے اور سوجے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں بھی سوجے ہوئے تھے سپاہی اپنی بندوقوں سے اسے دھکیر رہے تھے وہ اسے گاؤں میں سے گزارتے پہاڑی برواقع جیل میں لے گئے اسے جیل میں ایک بڑے لوہے کے پنجرے نمار کمرے میں رکھا گیا لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ گیس پرڈ کو ماف کر دے گا کیونکہ نواب نے اس کی بچی کو اپنی بگی کے نیچے کچل دیا تھا تاہم ایک بوڑے کا کہنا تھا کہ گیس پرڈ کو ماف نہیں کیا جائے گا وہ اس کا ہاتھ جلا دیں گے جس سے اس نے نواب پر وار کیا تھا پھر وہ اس کے جسم کو کٹیں گے اور زخموں پر ابلتا ہوا تیل پھینکیں گے تحرحال ایسا تو نہ ہوا لیکن اسے پھانسی دے دی گئی لمبے آدمی کو چالیس فیٹ اونچی پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور اس کا جسم لٹکتا رہا مزدور نے یہ واقعہ سنایا اور چل دیا ڈی فاغ بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر سہن تک آیا پھر اسے رخصت کر کے اسی کمنے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دوست سوگوار بیٹھے تھے نمبر ون کیا خیال ہے تمہارا ڈی فاغ نے ایک سے پوچھا کیا ہم ان کے نام اپنی فہرس میں شامل کر لیں ہاں ہم انہیں تباہ کر دیں گے قلعہ اور سارا خاندان منیا میر کر دیا جائے گا نمبر دو نے ڈی فاغ سے کہا ہم جو فہرس بنا رہے ہیں اس کی بھنک کسی کو نہیں بڑھنی چاہیے ویسے میں سمجھ نہ ہوں کہ فہرس ہستان سے محفوظ ہے اور کوئی دوسروں سے سمجھ جائیں سکتا تاہم کیا تمہاری بیوی سے زبانی یاد کر سکتی ہے ڈی فاغ نے جواب دیا میری بیوی اس فہرس کا لفظ لفظ محفوظ کر لیا ہے اس نے اپنے خاص انداز میں ایک ایک لفظ کو اپنی سلائیوں سے بنائی کی ہے وہ اپنی سلائی کو آسانی سے پڑھ سکتی ہے ہر مجرم، امیر اور اس کے سیاہ کارناموں کو وہ اپنی بنائی کے ذریعے محفوظ کر چکی ہے